کھانے کو نہیں دیتا تھا پہننے کو نہیں دیتا تھا پیسے نہیں دیتا تھا کیا وجہ تھی کیا ماجرہ تھا جس وجہ سے آپ کے خامن کی آپ کے ساتھ نہیں بنتی تھی تو یہ قتل کروانے کا آپ کو کس نے مشورہ دیا تھے کہ میں قتل کروا دیتی اس کو شاہن نے کہا تھا کہ ہم اس کو راستے سے ہٹا دیں گے اور تو آپ نے بول دیا نیم جی یہ نہیں بتا تھا کہ یہ واقعی اس کا میڈل کرتے گا آپ دکھ ہو رہے ہیں اس چیز کا کہ جو میں نے قدم اٹھایا ہے غلط اٹھا لیا یہاں پہ میرے ساتھ ایک نوجوان لڑکی موجود ہے جس نے اپنے عاشق کے ہاتھوں اپنے خامن کو قتل کروا دیا دس سال کے بعد پرانی محبت یاد آتی ہے اور پرانی محبت اس کو پلسٹیشن تک لے آتی ہے کیا ماجرہ بنا کیا واقعہ ہوا کیوں اپنے خامن کو قتل کروایا اپنے عاشق کے ہاتھوں اس سے بات کرتے ہیں السلام علیکم السلام آپ کا نام کی ہے مریم مجھے یہ بتائیں کہ اپنے خامن کو قتل کروانے کی وجہ کیا بنی شان نہیں کیا تھا جو بھی کیا تھا شان کون ہے جس کو میں شادی سے پہلے پسند کرتی تھی شادی سے پہلے پسند کرتی تھی وہ شان ہے جی تو اس سے شادی کیوں نہیں کروائی تھی اگر آپ کو پسند تھا پھر شادی کیوں نہیں کروائی تھی گربانوں نے نہیں کی جو گربانوں کی مرضی سے جب شادی ہوگی تھی تو پھر اب نوبت کیوں آئی ہے قتل کروانے کی کیا کھانے کو نہیں دیتا تھا پہنے کو نہیں دیتا تھا پیسے نہیں دیتا تھا کیا وجہ تھی کیا ماجرہ تھا جس وجہ سے آپ کے خامن کی آپ کے ساتھ نہیں بنتی تھی صحیح ماں کے نہیں لاتے تھے کیا کام کرتا تھا آپ کا خامن کیا تھا لڑائی کیوں رہتی تھی کس وجہ سے لڑائی رہتی تھی بچوں کا پورا کرتے ہیں ایسے بڑے مسئلے تھے اور کھلا لینے کی بھی کوشش کی گھر والوں سے بکا لیکن کھلا نہیں تو یہ قتل کروانے کا آپ کو کس نے مشورہ دیا تھے کہ میں قتل کروا دیتی اس کو شان نے کہا تھا کہ ہم اس کو راستے سے ہٹا دیں گے اور پھر تو آپ نے بول دیا نہیں مجھے یہ نہیں بتا تھا کہ یہ واقعی اس کا میڈل کرتے گا نہیں جب شان نے آپ کو بولا تھا کہ اس کو راستے سے ہٹا دیتے ہیں تو آپ کو اس تب نہیں علم ہوا تھا کہ یہ مار بھی دے گا یہ نہیں تھا یہ واقعی علم نہیں تھا تو کب مارا کتنی دیر ہوگی اس چیز کو ایک ماں ہو گیا ہے ایک ماں ہاں جی تو مجھے یہ بتاؤ آپ کو کیسے پتا چلا کہ آپ کے خامد کی جو نہ اس نے ختم کر دیا آپ کے خامد کو ان کے اس نے فون کیا تھا مجھے جب یہ سب آیا تھا جس دن میرے میاں نے فون کا قتل ہونا تھا اور اس نے فون کیا تھا کہتا میں آپ کی گلی میں آیا ان تو میں نے بوچھا تو اس نے کہا بس کسی کام سے آیا اور فون بند کر دیا پھر میں نے دو تین دفعہ فون ٹرائی کیا فون نے اس نے اٹھایا اور جب میرے میاں کا قتل ہو گیا تو پھر فون آیا تھا اور کیا ہو گیا تو پھر میں نے دوبارہ ٹرائی کیا فون نہیں اٹھایا پھر ٹھوڑی دیر بعد 15 دس منٹ بعد میرے میاں کے دوست آئے اور انہوں نے کہا کہ آپ کے میاں کا قتل ہو گیا ہے پھر جا کے میں نے اپنے سسر کو اٹھایا اور میں بہت حرام تھی میں نہیں جانتی تھی یہ اچھا مجھے یہ بتاؤ کہ آپ شان کو کب سے جانتی کتنی دیر سے جانتی میں تب سکول میں پڑتی تھی جب میں جانتی تھی ان کو شادی کے بعد بھی آپ کا ریلیشن رہا ہے شادی کے چھ ساتھ بھول میں نے دوبارہ ان کو میسیج کیا تھا خود ہی کیا تھا میں نے آپ نے خود ہی میسیج کیا تھا جی تو کیا شادی اس کے ساتھ کروانے کا پلان ساکھ شان کے ساتھ نہیں نہیں مطلب پلان تھا نا کوئی نہ کوئی نہیں شادی نہیں کروانے تھی شادی نہیں کروانے تھی نہیں اب دکھ ہو رہا ہے اس چیز کا جو میں نے قدم اٹھایا ہے غلط اٹھا لیا بہت دکھ ہو رہا بچوں سے بہت دور خود ہی ہو گئی خود ہی اپنے ہوتا سے اپنے بچے دور کردی جن کے بغیر میں راتی نہیں تھی اس سے بہت دور کردی ہو گئی ناظرین دیکھیں کہ دس بارہ سال بعد پرانی محبت جاگتی ہے اور شادی کے بعد بھی اس بندے کے ساتھ ریلیشن رکھا ریلیشن رکھنا جان تک یہ پہنچنا یہ سارا ماجرہ جو ہوا ہے یہ سارے کا سارا ماجرہ اس کی وجہ سے ہوا ہے نہ محبت جاگتی نہ یہ والا جو آج دن ہے یہ نہ دیکھنا پڑتا ہے نہ دعا اپنے بچوں سے دور ہوتی نہ یہ خامد سے جو نہ خامد دنیا سے تو چلا گیا لیکن یہ ساری عمر کے لیے اس کے گلے کے اندر جو نہ ہار پہنا دی اس نے اپنے خامد کا قتل کروایا ہے یہ تھی وہ خاتون جس نے بلکل بھی نہیں یہ سوچا کہ جی میرے تین بچے ہیں کہاں پہ جائیں گے یہ نہیں سوچا تو باقی یہ سٹوری آپ کے سامنے ہمارا رکھنا کا مقصد یہ ہی تھا کہ جو آج کل چل رہا نا یہ بلکل جی پرانی محبت جو عشق پیار محبت یہ سبز باغ دکھائی جاتے ہیں یہ ہوتا ہے قدمے کو چھوڑ رہی ہے اس کے ساتھ مجھے اجازت دیجئے گا ملتے ہیں چلا لیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ